بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اقرآ حفاظ سیکنڈری سکول پیشاور زون دیر سٹوڈنٹس آج ہم کلاس ایٹ کی سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس کے سیکنڈ ویڈیو میں پیج نمبر تری سے پیج نمبر سیون تک کے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے کلائنٹ اینڈ سرور کلائنٹ اینڈ سرور ایک ایسے کمپیوٹر نیٹورک کو کہا جاتا ہے جس میں کم از کم ایک مرکزی اور پاورفل کمپیوٹر ہوتا ہے جس کو سرور کہتے ہیں اور دوسرے تمام کمپیوٹر جو سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ان کو کلائنٹس کمپیوٹر کہتے ہیں اس کلائنٹ سرور نیٹورک میں سرور سرویسز پروائیڈ کرتا ہے کلائنٹس کمپیوٹر کو اگر سرور بند ہو جائے تو نیٹورک میں موجود سرویسز اناویلیبل ہو جائیں گی فار ایکزامپل یوٹیوب کی مثال لے لے یوٹیوب میں جو ویڈیوز فائلز ہوتی ہیں وہ ان کے سرور کمپیوٹرز میں سیو ہوتی ہے جب ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ان سرویسز کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے کمپیوٹرز یا موبائل یا لیپ ٹاپ کلائنٹس کے طور پر کام کرتے ہیں اگر یوٹیوب کا سرور ڈاؤن ہو جائے یا وہ اپنے سرویسز بند کر دے تو ہم ان کے سرویسز استعمال نہیں کر سکتے اس طرح کے نیٹورک کو ہم کلائنٹ سرور نیٹورک کہتے ہیں جغرافیائی لحاظ سے ہم نے کمپیوٹرز کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ان کو تین کٹیگریز میں تقسیم کیا ہے ایک ایسے کمپیوٹر نیٹورک کو کہتے ہیں جو ایک چھوٹی سی جگہ کو کور کرے مثلا ایک گھر میں کمپیوٹر نیٹورک بنا ہے یا ایک سکول میں یا ایک آفیس بیلڈنگ میں یا ایک لیبارٹری میں تو ایسے نیٹورک کو جو ایک چھوٹی سی ایریا کو کور کریں اس کو ہم لوکل ایریا نیٹورک کہتے ہیں لوکل ایریا نیٹورک آسانی سے انسٹال ہوتا ہے عام طور پر لین میں ہم ٹویسٹڈ پیئر کیبل کوئکزل کیبل یا فائبر آپٹکس کیبل کو بطوری ٹرانسمیشن میڈیا استعمال کرتے ہیں چونکہ آج کل ہمارے ساتھ وائرلیس موڈیم سوچز اور مختلف کمیونکیشن ڈیوائسز آگئی ہیں تو وائرلیس لین بھی بہت زیادہ استعمال ہونے لگے ہیں عام طور پر لوکل ایریا نیٹورک انفارمیشن اور ریسورسز جیسے فائلز گیمز پرنٹر اور سکینر وغیرہ شیئر کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ لین ایک چوٹی سی جگہ کو کور کرتا ہے یہ ایک چوٹی سی جگہ پہ بنے ہوئے نیٹورک کو کہتے ہیں تو کمپیوٹر کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوتا ہے جس وجہ سے ڈیٹا ٹرانسمیشن کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے سیکنڈ نمبر پہ ہمارے ساتھ ہے میٹرو پولیٹن ایریا نیٹورک مین مین ایک ایسے کمپیوٹر نیٹورک کو کہتے ہیں جو عموماً ایک شہر یا ایک بڑے کیمپس کو کور کرے یہ لین کے مقابلے میں زیادہ جگہ کو کور کرتا ہے مین کی انسٹالیشن مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک بڑے خطے کے کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیٹ کرواتا ہے اس طرح کے نیٹورک کے لئے تیز اور اضافی نیٹورکنگ ڈیوائسز کی ضرورت پڑتی ہے عام طور پہ ایک مین میں فائبر آپٹکس کیبل کو بطورے ٹرانسمیشن میڈیا استعمال کرتے ہیں وین وین ایک ایسے کمپیوٹر نیٹورک کو کہا جاتا ہے جو مختلف صوبوں ممالک اور بریعظم کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیٹ کرواتا ہے عام طور پہ لینز اور مینز جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیٹ ہوتے ہیں تو اس سے ایک بہت بڑا نیٹورک بن جاتا ہے اس نیٹورک کو ہم وین کہتے ہیں فار اگزامپل انٹرنیٹ انٹرنیٹ ایک وین نیٹورکی مشہور مثال ہے کیونکہ جب آپ چھوٹے چھوٹے لینز کو مینز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیٹ کرواتے ہیں تو اس سے ایک بہت بڑا نیٹورک بن جاتا ہے جو پوری دنیا میں پہلا ہوا ہے تو اس نیٹورک کو ہم وین کہتے ہیں اس لئے انٹرنیٹ ایک وین نیٹورک کہلاتا ہے پی آئے کی ٹیکٹنگ سسٹم یا مختلف بینکوں کی مختلف برانچز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح کے نیٹورک کو ہم وین نیٹورک کہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کمیونکیشن ڈیوائیسز کو ڈیسکس کریں گے موسیقی